اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث سکلین غوث یزدانی پیران پیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی عجیب و غریب ملاقات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے تاج والے کی عظمت پہ صد سلام تاج دین تاج ملت پر صد سلام جو سراج منیرہ کی تفسیر ہے ایسے برجہ ولایت پہ صد سلام دشت واقعی کو رشت کے عرم کر دیا ان کے قدموں کی برکت پہ صد سلام جن کی ٹھوکر نے مردوں کو دی زندگی ان کی شان کرامت پہ صد سلام ان کے بابا علی اور نانا نبی ایسی شان کرامت پہ صد سلام جس کے دیدار سے یاد آئے خدا ایسی نورانی تربت پہ صد سلام تاجیہ سلسلہ سے جو منصوب ہیں ان غلاموں کی قسمت پہ صد سلام جن کے در کا رہے منگتا فرید حزین ان کے دست سخاوت پہ صد سلام ناظرین اکرام حضرت بابا تاجدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے نواس حضرت بابا کلندر اولیاء جن کو کلندر بابا اولیاء بھی کہا جاتا ہے انہوں نے حضور بابا صاحب سرکار کے بارے میں چند باتیں لکھی ہیں جیسے کہ ان کا فرمان ہے کہ جب بابا تاجدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں استغراق پیدا ہونے لگا انہی دنوں کا ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حضور بابا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اگلے دور کی بنیاد ڈالی یہ تب کی بات ہے جب بابا صاحب سرکار فوج میں ملازم تھے حضور بابا صاحب کی ڈیوٹی اسلے کے زخیرہ پر لگائی گئی تھی ایک رات دو بجے جب بابا صاحب اسلے کے زخیرے پر پہرہ دے رہے تھے انگریز کیپٹن اچانک معینہ کے لیے آ گیا بابا صاحب کو تندہی سے پہرہ دیتے دیکھ کر واپس ہوا تو نصف فرلانگ کے فاصلہ پر ایک چھوٹی سی مسجد اس کے پاس سے اس کا گزر ہوا مسجد کا سہن چاندنی رات میں بلکل صاف نظر آ رہا تھا کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرہ دیتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے وہ یہاں پر خوشو و خضو کے ساتھ سہن مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا وہ اسلا خانہ واپس آیا اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا ہال کیپٹن آگے بڑا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپاہی اپنی جگہ پر موجود ہے کچھ کہے بغیر اس نے پھر سے مسجد کا رکھ کیا جہاں وہ سپاہی پھر سے نماز میں مشہول دکھائی دیا انگریز کیپٹن حیران رہ گیا باوہ صاحب اسی طرح مہوے عالمیت میں مصروف عبادت ہیں وہ ایک بار پھر تصدیق کے لئے اسلا خانہ پہنچا تو باوہ صاحب کو ڈیوٹی پر موجود پایا دوسری بار مسجد جا کر پھر دیکھا تو وہی منظر دیکھا کہ سپاہی انتہائی انہماک انداز سے اپنی عبادت کر رہا ہے بہت پریشان ہوا دوسرے روز اس نے اپنے بڑے افسر کے سامنے حضور باوہ صاحب کو طلب کر کے کہا ہم نے تم کو رات دو دو جگہ پر دیکھا ہے ہم سمجھتا ہے تم خدا کا کوئی خاص بندہ ہے یہ سننا تھا کہ حضور باوہ تاجو دن سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا سرکاری وردی اور دوسرا سامان کیپٹن کے سامنے لا کر رکھا اور اپنے مخصوص مدرسی لہجے میں یوں فرمایا لو جی حضرت اب دو دو نوکرییں نہیں کرتے جی یہ کہہ کر باوہ صاحب جذب و جلال میں فوجی اہاتہ سے باہر نکل آئے کامٹی میں رشتہ داروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ حضور باوہ صاحب سرکار پر پاگل پنے کا دورہ پڑ گیا ہے اور انہوں نے ملازمت چھوڑ دی ہے نانی بیتاب ہو کر ساگر آئیں اور دیکھا کہ نواسے پر بے خودی تاری ہے وہ باوہ صاحب کو لے کر کامٹی آگئی دماغی مریض سمجھ کر ان کا علاج شروع کیا گیا لیکن کوئی مرض ہوتا تو علاج کارگر ہوتا نا چار سال تک باوہ تاجدین سرکار پر جذبہ اور استغراق کا شدید غلبہ رہا لوگ ان کو مخبوط الحوا سمجھ کر چھیڑتے تنگ کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجذوبانہ کیفیات میں ہوش کے اشارے اور ولائت کا رنگ دیکھ کر باوہ صاحب کا احترام کرنے لگے اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ باوہ تاجدین سرکار نے کسی خاص شخص یا کسی خاص شیک کے ہاتھ پر بیعت کی ہو مطبر ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بھو میں آپ کا پیرو مرشد کوئی نہیں پھر بھی دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت صحبت ہے ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور دوسرے سلسلہ چشتیا کے باوہ دعود مکی ہیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ وہی بزرگ ہیں جو باوہ صاحب کے زمانہ تعلیم میں ایک مرتبہ جب مکتب میں آئے اور استاد کو مخاطب کر کہا تھا کہ یہ لڑکا یعنی باوہ تاجدین سرکار پڑھا پڑھایا ہے اسے آپ پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عبداللہ شاہ قادری کا مزار کامٹی اسٹیشن کے بلکل پاس ہے نوجوانی کے زمانہ میں باوہ تاجدین سرکار حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے وصال کے قریب باوہ صاحب سرکار ان کے پاس آئے اور اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا گیا انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی حضور باوہ صاحب سرکار کو پلا دیا باوہ دعود مکی خاجہ شمس دین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ تھے اور خاجہ شمس دین ترک کو مخدوم علی دین علی عمد سابر کلیر سے خلافت ملی تھی باوہ دعود مکی مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں وسال پایا ان کا بظاہر کوئی خلیفہ نہ تھا بابا دعود کے وصال کے کوئی چار سال بعد جب باوہ تاج دین فوجی ملازمت کے سلسلہ میں ساگر گئے تو آپ نے باوہ دعود مکی کے مزار پر تقریباً دو سال ریاضت اور مراقبے میں گزار ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضور باوہ صاحب سرکار حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری چانک سے ایک طرف سے ظاہر ہوئے دوسری طرف سے ہندو الولی حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری بھی ظاہر ہو گئے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کر دیا اتنے میں حضرت بابا تاج و دین سرکار کا معانکہ کرنا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئے اس کے بعد حضرت غوث عظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ حضرت بابا تاج و دین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اچانک حضرت بابا تاج و دین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی آنک کھل گئے جب آپ اپنے اصل عالم میں واپس آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے کہا میں مہینو دین ہوں پھر کہا کون ہے کہا میں مہینو دین ہوں کہا کیا کہا میں غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں میں حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں اس لیے میں مہینو دین بھی ہوں اور میں مہینو دین بھی ہوں اس طرح ایک اور روایت آپ سے یہ بھی جوڑی جاتی ہے کہ بابا تاجو دین سرکار کو حضرت عبداللہ شاہ کی قربت حاصل ہوئی اور نسبت چشتیا بابا دعود مکی کے مزار پر منتقل ہوئی لیکن بابا صاحب کی تعلیم و تربیت خود جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجل کریم حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت خاجہ مہینو دین چشتی عجمری رحمت اللہ تعالیٰ لینے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اول یا اللہ کی ہم ہر ماہ لنگرے غوثیہ قادریہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے غوثیہ قادریہ میں اپنے حصہ ڈالنا یوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ